السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل عدب دار العلوب ندوط العلماء لکھ نو آپ کے اشتقبال ہماری یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھیں میں اب تک الحمدللہ ہم نے کافی نہو اور صرف جو عربی گرامر ہوتی ہے ہم نے ایک حد تک سیکھ لیا ہے لیکن ابھی یہ بیسک لیول ہے بلکل بیسک چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے پہلی بار آپ سننا ہوں گے حروف مشبہ بالفعل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں حروف مشبہ بفعل بفعل بھی آتا ہے لکھا ہے اور بالفعل عرف علام کے ساتھ بھی یہ لکھا ہوا آتا ہے عربی میں یہ کیا ہوتا ہے یہ بلکل آپ اسی طرح سمجھئے کہ جس طرح ہم نے افعال ناقصہ کو پڑھا تھا افعال ناقصہ کو تھوڑا سا ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ افعال ناقصہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس میں کانا سارا لیسا اصباح امسا اضحا ظلہ باتا یہ آٹھ افعال تھے اس کے علاوہ بھی ہے لیکن ہم نے جو زیادہ یوز میں وہی ہم نے کلیر کیے تھے تو یہ آٹھ کے آٹھ جو افعال تھے یہ کس چیز پر آتے تھے جملہ اسمیہ پر جملہ اسمیہ it means مبتدہ خبر پر آتے تھے اور کانا کی کیا پاور ہوتی تھی وہ خبر کو منصوب کر دیتا تھا جیسے کانا البیت رفیعن گھر اونچا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا تو سب کانا اور جو اس کے اخوات تھے کانا اور اس کے اخوات یعنی سارا لیسا اصباح یہ سب کیا عمل کرتے تھے مبتدہ کو جو ہے پیش اور خبر کو منصوب کر دیتے تھے مبتدہ کو مرفو اور جو مبتدہ تھا وہ اس کا نیم چینج ہو جاتا تھا وہ کیا ہوتا تھا وہ کانا کا اسم اور خبر جو ہے اس کا بھی نیم چینج اس میں ہم کیا ایڑ کر دیتے تھے کہ وہ کانا کی خبر ہو جاتی تھی تو اسی طرح حروف مشبہ کچھ حروف ہیں افعال نہیں ہیں افعال ناقصہ میں کیا تھا فعل تھا یعنی ان کی گردان تھی پوری کانا کانا کانوں کانت یہ حروف ہیں حروف کے گردان نہیں ہوتی تو وہ میں حروف آپ کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر کیا کیا حروف ہیں حروف مشبہ بفعل نمبر ایک انہ نمبر دو انہ نمبر تین کانا نمبر چار لیکن نمبر پانچ لیکن نمبر چھے لعلہ ون ٹو ٹری فور فائف سکس ٹھیک ہے انہ انہ کانا لیکن 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 لعلہ ان کو ہم کیا بولتے ہیں حروف مشبہ بالفعل یعنی یہ حروف ہیں جو فعل کے تقریبا مشابہ ہیں یعنی جو کام فعل کرتا ہے فعل عمل کرتا ہے فعل کیا کرتا ہے فعل فائل کو پیش دیتا ہے اور مفعول کو وہ منصوب کر دیتا ہے زبر دیتا ہے تو فعل کے اندر ایک پاور ہوتی ہے اسی طرح حروف کے اندر بھی پاور ہوتی ہے تو ان کی بھی کیا پاور ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلا قائد ہے اندر یہی نوٹ کیجئے آپ کہ یہ مبتدہ خبر پر آتے ہیں جملہ اسمیہ پر آتے ہیں پہلا قائدہ لکھ دیتا ہوں میں حروف مشبہ مشبہ با بہہدبر بہ بہفعل اس کو بفعل پڑتے ہیں وہ اردنا ہاں نہیں پڑھ جاتی بہ بہ فعل نہیں پڑھتے ہیں بلکہ بفعل پڑھ دیتا ہے یہ مبتدہ خبر پر آتے ہیں مبتدہ خبر یعنی جملہ اسمیہ جو جملہ اسمیہ ہے وہی مبتدہ خبر ہے مبتدہ خبر کبھی جملہ فیلیہ نہیں ہو سکتا اور جملہ فیلیہ کبھی مبتدہ خبر نہیں ہو سکتا تو جو جملہ اسمیہ ہوگا وہ یقینا مبتدہ خبر ہوگا تو یہ مبتدہ خبر پر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پہلا قاعدہ پتہ چل گیا اس کو ہم نے یاد کر لیا اب ہم یہاں پر مبتدہ خبر کی کچھ جملے لکھتے ہیں اور پھر انہوں کو انشاءاللہ آپ کو اپلائی کر کے دکھائیں گے نمبر ایک میں دو تین جملے یہاں پر لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پر البیت رفیعن ہی لکھ دیتا ہوں میں البیت کے معنی کیا آتے ہیں گھر کے البیت گھر رفیعن کی کیا معنی آتے ہیں رفیعن معنی اونچہ بلند رفیع الدین دین کو بلند کرنے والا تو رفیعن کے معنی اونچہ البیت رفیعن گھر اونچہ ہے یہ مبتدہ خبر کا جملہ ہے کیا پہچان ہے کہ یہ مبتدہ خبر کا جملہ ہے پہچان یہ ہے کہ یہ اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور جو بھی جملہ اسم سے اسٹارٹ ہو جائے آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ وہ مبتدہ خبر کا جملہ ہے بعد میں چاہے فیل بھی آ رہا ہو لیکن وہ خبر بن جائے گا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ جو ہے یہاں پر رفیون کی جنگہ اگر جو ہے فیل آ رہا ہے وہ بھی خبر ہے وہ کس طرح ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے تو جیسے اسم سے کوئی بھی جملہ اسٹارٹ ہو آنکھ بند کر کے فورا کہہ دیجئے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے مبتدہ خبر ہے تو یہ مبتدہ اور یہ سمپل یہ تو سمپل والا ہے بالکل ایک دم یہ مبتدہ ایک خبر دوسرے جملہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ مثال کے طور پر اللہ واحد اللہ تعالیٰ ایک ہے ٹھیک ہے واحد ایک نمبر تین جملہ لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ البنتو لڑکی وہ لڑکی کیا خوبصورت ہی ہو سکتی ہے جمیلتن خوبصورت ہے البنتو جمیلتن لڑکی جو ہے وہ خوبصورت ہے تو اب یہ مبتدہ خبر کے جملے ہوئے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے انہ کو اپلائی کریں گے آج کی اسٹریسن میں صرف اور صرف انہ کو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم انہ اپلائی کرتے ہیں اچھا انہ کے معنی کیا آتے ہیں سب سے پہلے وہ لکھ لیجئے انہ کے معنی آتے ہیں بے شک بے شک یقینا واقعی درحقیقت انڈیڈ انگلیش میں ہوتا ہے شورلی جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں زور دینے کے لیے بے شک واقعی ضرور بھی ضرور یہ سب الفاظ جو ہے انہ میں آتے ہیں یہ سب معنی بے شک یقینا واقعی جو ہے درحقیقت انڈیڈ شورلی تو سب جو ہے انہ کے معنی ہیں تو جیسے البیت رفیون گھر اونچائے انہ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا انہ البیت رفیون مثال کے طور پر یہ جملہ ہوا بے شک گھر اونچائے آپ نے سمپل خبر دی بھائی گھر اونچائے لیکن کسی کو یقین نہیں آیا تو آپ نے پھر دوبارہ کہا انہ لگائے کہا پھر آپ نے انہ البیت رفیون کہ بھائی بے شک گھر اونچائے مثال کے طور پر کوئی انسان مر گیا آپ نے کہا الانسان مقتولن انسان جو ہے وہ مقتول ہے قتل ہو گیا ہے اب سامنے والے کو یقین نہیں آ رہا ہے آپ کہے انن الانسان مقتولن کہ بے شک انسان مقتول ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر کیا ہے زور اس کو عربی بھی کہتے ہیں تاقید تاقید پیدا ہو جاتی ہے اب دیکھیں پہلا کام کیا کیا ہے انہ نے وہ اپنے میننگ یعنی تھوڑا سا ٹرانسلیشن لے کر آیا وہ بے شک والا کہ بے شک گھر ہو جائے دوسرا کام کیا کرے گا وہ تو پہلا کام ترجمہ والا ترجمہ میں زور پیدا کرتا ہے یہ پہلی پاور ہوئی اس کی ترجمہ میں زور پیدا کرتا ہے سوری یہ پہلی ہے اور دوسری پاور ہم لکھتے ہیں کہ انہ جیسے ہی مبتدہ خبر پر آئے گا تو یہ کانہ کے الٹا عمل کرے گا کانہ کیا کرتا تھا خبر کو منصوب کرتا تھا یہاں پر انہ کیا کرے گا یہ مبتدہ کو منصوب کرے گا تو البیتو جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا کر دیں گے البیتا خبر بلکل سیم رہے گی جس طرح کانہ میں مبتدہ سیم تھا خبر چینج ہو گئی انہ میں کیا ہوگا مبتدہ چینج ہو جائے گا خبر سیم رہے گی اس کے یہ الٹا ہے تو دوسرا تو دوسری پاور کیا ہوئی مبتدہ کو منصوب خبر کو مرفو کر دیتا ہے اگرچہ اول لیڈی اس پر پیش ہے رفیون اگر آپ انہ نہ لگائے تب بھی اس پر پیش ہے لیکن اس کو پیش کر دیتا ہے اب اگر آپ سے پوچھ جائے گا اس پر پیش کیوں ہیں تو آپ پہلا والا نہیں بتائیں گے کہ یہ خبر ہے بلکہ کیا کہیں انہ کے خبر ہے یہ فرق سمجھے آپ فرق یہ ہے کہ رفیون پر اگر آپ انہ نہ لگائیں البیت رفیون تو تب بھی پیش ہے رفیون پر تو لیکن تب پیش وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ خبر ہے لیکن انہ جب آ جائے گا تو رفیون کا اگر آپ جواب یہ دیں گے کہ رفیون پر پیش اس لیے ہے کہ وہ خبر ہے تو غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پر یہ چینج ہوگا یہ خبر نہیں ہے یہ انہ کے خبر ہے اور انہ کے خبر ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آیا ہے تو یہ جواب ہمیں دینا پڑے گا کہ وہ انہ کی خبر ہے تو یہ کلر ہوا دوسری پاور تیسری پاور اس کی ہم بتائیں گے آپ کو تیسری پاور وہی ہے جو کانہ اور سارہ کی تھی کہ ان کا نیم چینج جاتا ہے مبتدہ انہ کا اسم کہلائے گا اور خبر انہ کی خبر کہلائے گی جیسے کانہ سارہ میں ہوا تھا تو مبتدہ انہ کا اسم انہ پڑھ رہے ہیں تو انہ کا اسم ہوگا انہ پڑھ رہے ہیں تو انہ کا اسم ہوگا انہ کا اسم اور خبر انہ کی خبر کہلائے گی انشاءاللہ ایک ایک سبق میں ایک ایک کو کلر کریں گے اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور مشک بھی ہو جاتی ہے اچھا دوسری مثال لیتے ہیں اللہ واحد اللہ تعالیٰ ایک ہے اب زہر جی بات ہے آپ کسی غیر مسلم سے گئے اللہ ہے یہ تو وہ نہیں مانے گا تو آپ زور دیں گے بے شک اللہ ایک ہے تو کیا کہیں گے آپ انہ انہ لگائیں گے اب انہ اللہ ہو جو تھا وہ کیا ہو جائے گا انہ اللہ ہو جائے گا کیوں کیوں کہ یہ اب انہ کا اسم بن گیا ہے اور انہ کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے مبتدہ کو منصوب خبر کو مرفوع کر دیتا ہے تو انہ کا اسم ہمیشہ کیا ہے کہ منصوب آئے گا ٹھیک ہے البنت جمیلتن ہے لڑکی خوبصورت ہے اب کوئی نہیں مان رہا ہے کہ وہ یہ خوبصورت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے انہ لگائیں گے بے شک لڑکی خوبصورت ہے اب انہ البنتو کیا ہو جائے گا بنتا ہو جائے گا انہ البنت جمیلتن البنت انہ کا اسم جمیلتن انہ کے خبر ہو جائے گی اب یہاں پر آپ ایک بات سمجھئے جس طرح ہم نے کانہ سارا لحیسہ میں پڑھا تھا اور ہم سب کی میچنگ بھی کر رہے تھے اگر یہاں پر کانہ ہوتا ہم کانہ لگائے تو کانہ تل بنتو ہوتا کانہ میچنگ کرتے ہیں کانہ کی اور البنت کی لیکن یہ جو ہیں حروف مشبہ ان کی میچنگ نہیں ہوتی ہے کیوں ان کی گردان ہی نہیں آتی ہے انہ 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 انہو انہت انہتا انہ تو یہ گردان اس کی نہیں آتی اگرچہ ہم جو ہے زبردستی کریں لیکن وہ نہیں آئے گی گردان تو انہ ہی رہے گا چاہے یہاں پر مذکر ہو چاہے یہاں پر مونس ہو میلو فی میلو کچھ بھی ہو انہ پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو انہ انہ ہی رہے گا ٹھیک ہے تو انہ البنت جمیرتن بے شک لڑکی جو ہے وہ خوبصورت ہے جمیرتن پر پیش کیوں ہیں انہ کے خبر ہونے کی وجہ سے اور زبر کیوں ہیں انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے اس پر علیف لام کیوں ہیں کیونکہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ دوبارہ سے ہمارا سبق دیکھئے مبتدہ اور خبر کا مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اس لئے معرفہ یعنی علیف لام والا اس پر علیف لام ہے اور جمیرتن اس پر یہ نقرہ کیوں ہیں کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر جائے وہ نقرہ ہوتی ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کیا کیجئے کہ ان پر انہ آپ کو داخل کرنا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہلا جملہ مثال کے طور پر زیدن مریضن زید جو ہے وہ بیمار ہے نمبر دو میں جلدی لکھ دیتا ہوں الجدار مطلب دیوار طویل لمبی ہے چائنہ کی دیوار ہوگی ہے جو لمبی ہے نمبر تین میں لکھ دیتا ہوں میں القلم یعنی قلم رخیص سستہ ہے نمبر چار میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے القتاب یعنی کتاب جمیل خوبصورت ہے نمبر پانچ میں لکھ دیتا ہوں المدرسة مدرسہ مغلقت مغلقت مطلب بند ہے مدرسہ جو ہے وہ بند ہے نمبر چھے المسجد مسجد جو ہے جمیل خوبصورت ہے نمبر ساتھ میں لکھ دیتا ہوں اساعت اساعت مطلب گھڑی رخیص سستی ہے گھڑی جو ہے وہ سستی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ان کے شروع میں انہ کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں انہ ایڈ کرنا ہے اور ترجمہ بھی لکھنا ہے ترجمہ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی انہ زیدن مریدن بے شک زید بیمارے یا واقعی زید بیمارے یقینا زید بیمارے در حقیقت زید بیمارے آپ کوئی سا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم سے بھی بتاؤں گا چونکہ میرا طریقہ ہے کہ میں آپ کو گرامر سمجھاؤں گا اور یہ سب پورا ہونے کے بعد یعنی اللہ تک جب ہم پورا کر لیں گے جیسے ان اللہ غفور الرحیم تو آپ مستقل قرآن پڑھتے ہی ہوں گے ان اللہ غفور الرحیم ان اللہ دیکھیں اللہ تھا وہ اللہ آ گیا تو انشاءاللہ میں آپ کو سب بتا دوں گا اچھا ایک کام تو یہ ہو دوسرا کام آپ کیا کیجئے یہ دوسرا ہومورک ہے آپ کا اب انشاءاللہ میں تھوڑا تھوڑا ہومورک کو ہارڈ کرتا رہا ہوں گا تاکہ اپ گریڈ ہوتا رہا ہے پانچ جملے پانچ جملے مبتدہ خبر کے اپنے پاس سے لکھنے ہیں کوئی سے بھی ہوں آپ کچھ بھی کہہ دیجئے لیکن پانچ جملے مبتدہ خبر کے لکھنے ہیں پھر ان پر انہ انہ جو ہے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے پھر انہ پر انہ اپلائی کرنا ہے آپ کے جو بھی ذہن میں ہو کچھ بھی پانچ جملے پہلے مبتدہ خبر کے لکھنے اور پھر انہ پر انہ اپلائی کیجئے اور پھر انہ کی جو پاور ہوگی وہ بھی شو کیجئے اور پھر ترجمہ بھی کیجئے انہ کی پاور شو کرنی ہے ٹھیک ہے اور ترجمہ ترجمہ بھی کرنا ہے تو یہ کریٹیوٹی ہوگی اور یہ آپ خود بخود ایجاد کریں گے خود بخود جملے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صلاحیت میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہے گا میں آئندہ بھی ایسی ہی مشکل ہوگا کہ آپ کو خود جملے بنانے ہیں ابھی تو میں بنا کے دے رہا ہوں لیکن انشاءاللہ اگر آپ لگے رہیں گے جڑے رہیں گے تو آپ اس لیویل پر پہنچ جائیں کہ آپ خود بخود جملے بنانے لگیں گے تو خواہی پانچ ہی جملے لکھنا ہے اپنے پاس سے مطلع خبر پکے اور پھر ان پر ان اپلائی کر کے اس کی پاور شو کر کے اور ترجمہ کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اس میں بھی کچھ کنفیوزن ہے یا آپ کچھ سوال ہے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے بے جھجک پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم بتانے کے لئے ریڈی ہے تو آج کی ویڈیو بچ اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے